دوستوں آدھا میں پروفیسر سعید خان آج آپ لوگوں کے درمیان ایک بار پھر ایک خاص موضوع ایک خاص متعلقہ حاضر ہوں پیشلے دو چار روز سے اغباروں میں بھی بیان آئے آج ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب کی ہم حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب کی بہت حزت کرتے ہیں وہ قابل احترام شخصیت ہے عالم دین ہے علم کا ایک خزانہ ہے پارلیمنٹ الیکشن کے وقت مولانا سجاد نومانی صاحب اور دیگر علماء اکرام اور سب سے بڑھ کر اپنے دیش کے آئین کو اور اپنے دیش کے سیکلورزم کو بچانے کے لیے ہم نے ایک چوٹوکر ایم و اے کو ووڈ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موڈی کو روخنی کا جو ہمارا منصوبہ تھا وہ پوری طرح تو کامیاب نہیں ہوا لیکن اللہ دالہ کے فضل کرم سے وہ جو چار سو پار کا نعرہ تھا وہ ختم ہو گیا فیل ہو گیا اور وہ لوگ دو سو چالیس پر سیمٹ کر رہے گئے پارلیمنٹ کے وقت ہم نے علماء اکرام کی آواز پر لب بیٹ گا ابھی مہاراشترا اسمبلی کے جو الیکشن ہے جس میں صورتحال دیگر ہے جس میں جو ہے میں ارس کرتا چلوں میں خاص طور پر مولانا سجاد نمانی صاحب سے مہد دوانا التماس کروں گا کہ یہ ویڈیو اس خاکسار کی اس ناچیز کی اس دفلے مکتب کی جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ میری بات کو بہت غور سے سنیے گا کہ پارلیمنٹ میں تو ہم نے ایک جوڑو کر ووٹ دے دیا لیکن اب ایم وی اے کو ہم ایک جوڑو کر مہاراشٹرہ اسمبلی الیکشن کے لیے ووٹ نہیں دیں گے اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں پارلیمنٹ میں مہاراشٹرہ میں 48 سیٹوں میں سے انہوں نے ایک بھی مسلم نہیں دیا لیکن مہدی کو روپنے کے لیے ہم نے مسلمانوں نے اس بات کو برداشت کر لیا اور ہم نے جو ہے ایم وی اے کو جیتایا اس کے بعد گیارہ ایم ایل سی کے جو الیکشن ہوئے اس میں سب نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا حضرت کہ گیارہ میں سے ایک بھی مسلمان کینڈیڈیٹ نہیں جیتا اس سے پہلے جو دو ایم ایل سی تھے وجہت اور جانی صاحب ناکپور کی طرف کے تو ان دونوں کو بھی ہٹا دیا گیا ان کا ٹم پورا ہو گیا تھا تو گیارہ میں ایک بھی ایم ایم ایل سی مسلم نہیں ہے یعنی آج کی تاریخ میں مہاراشٹرہ اسمبلی ہے جو لیزر سٹوڈیٹو کانسیل ہے اس میں ایک بھی مسلمان کی ممائندگی نہیں ہے مہاراشٹرہ سے پارلیمنٹ میں ایک بھی یعنی لوگ سبھا کی بات پر ایک بھی مسلمان کی ممائندگی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ٹکٹ ہی نہیں دیا یہ جو سیکل ایلزم کا دم بھرتے ہیں مسلمانوں کا ووٹ چاہیے لیکن مسلمان نہیں چاہیے چاہے وہ راہل گاندی ہو سونیا گاندی ہو شرط پوار ہو جب مہاراشٹرہ کے گریڈویٹ اور ٹیچر کانسیل سی کے ایلیکشنز رہے مل سی کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی کہ چار ہے چار میں ایک کو مسلمان کو راہل گاندی سونیا گاندی نانا پٹولے خداو ٹھانگرے شرط پوار سکریہ سولے ان سب سے میں نے پرسنلی ٹویٹ کیا اخواروں میں مجھے میرے اور میں ساتھیوں کے بیان آئے اور ہم نے جو ہے ان لوگوں کو ان سے ریکویسٹ کی کہ چار میں سے ایک کینڈیویٹ مسلمان کو دیں امین پٹل صاحب سے جب اسلام جیم خانہ میں ارون ساون جو ایم بی اے کے ہیں ان کے لئے جب میٹنگ ہوئی تو میں نے امین پٹل سے جو ہے ان سے کہا کہ امین بھائی چار سیڈ ہے دو گریجویٹ کی دو ٹیچر کی تو ایک مسلمان کو دیجئے تو امین بھائی جو ہے نا وہ اسے انگریزی میں کہتے ہیں پاسنگ دبک یعنی کسی اور کے سر پہ ڈال دینا وہ بخو بھی جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا سر آپ کینڈیٹ ڈیر اس وقت میں خوش ہوگی کہ چلو امین بھائی کینڈیٹ مانگ رہے ہم دوئیت لیکن اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے گریجویٹ کانشویشنسی میں ٹیچر کانشویشنسی میں لڑنے والے کا کہ ہر ایلیکشن سے پہلے یعنی گریجویٹ اور ٹیچر کے ہر ایلیکشن سے پہلے نئے طور پہ انرولمنٹ ہوتا ہے نئے طور سے اندراج کرانا پڑتا ہے اب امین بھائی نے مجھے دے دیا کہ سب آپ کینڈیٹ دو اب جب میں نے اپنے طور پہ کوشش کی تو سب پارٹی والوں کے کینڈیٹ تے ہو چکے تھے تو 48 ایم پی کی سیٹ میں تے ایک سیٹ نہیں گیارہ ایمیل سی کی ایک بھی مسلمان نہیں چار ایمیل سی گریجویٹ اور ٹیچر کانسی سی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہم سبر کا گھوٹ پی اے وے تھے اور ہم نے ان لوگوں سے مطالبہ کیا ایم پی ہر پارٹی سے میرے پاس ہزارت جہاں سی مسلم کینڈیڈ آسانی سی میمبر آف اسم بند سکتا ہیں ان لوگوں نے ایمی بی بات کر رہا ہوں اب آپ پی پی چھان کہ مسلمان کا صحیح دشمن کون ہیں PJP تو ہے RSS تو ہے پج رنگ دل ویشو ہندو پریش سب پھل دشمن ہیں لیکن مسلمانوں کی خوفی دشمن چھپے بھی دشمن کانگریس ہے کیوں سے نہ ہے ادھو ڈھاکر والی اور شرط پوار ہے کیوں کہ ان لوگوں نے 288 میں سے 10 مسلم ٹکٹ دیا 3 ابو آسیم نے لڑ کے لیے 13 مسلم مان ایلیکشن میں وہاں پر بھی آزاد کھڑا ہو گیا ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ 13 کے 13 جو ہے وہ بہت مضبوط کی ایلی ایلی کانگریس شرط پوار اور دو ڈھاکر نے صرف دس مسلم کو ٹکٹ کی اس میں سے بھی سب آزمائے ہوئے ہیں کوئی دس سال کوئی پندرہ سال پیتا چکا ہے اور سب نہ کھا رہے آپ سے گزارش ہے کہ اس الیکشن میں جنرل لایز نہ کیجئے پلیز مسلمان ایلی کو ہم ایریا وائز ووڈ کریں گے آپ کا حکم سارا ہو بھی لیکن ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ خدا رہا اپنے بیان پر غور کریں اور پورے مہاراشتہ کی صورتحال آپ کو پتا نہیں ہوگا حضرت کہ پہلی ممبئی میں کوویٹ کی جو مسلم میت ہوئی تھی اس کو اس اس لائکی کی وجہ سے غیر ذمہ داری کی وجہ سے لا پروائی کی وجہ سے جلانا پڑا کیونکہ وہ جس شخص کا انتقال ہوا تھا اس کا بیٹا اکیلا مونیس پل مونیس پل افسران اور پلیس افسران کے ساتھ ملات مالونی کے قبرستان میں کھڑا تھا صبح دوپر دو بھئے اسلام کو فون کر رہے ہیں اسلام فون نے اٹھا رہا اسلام شیخ کو میسیج کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا اسلام کو میں نے فون کیا میرا بھی فون نے اٹھایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پلیس افسران نے اس بچے کو مجبور کر دیا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے چلو ان کو تجفیر نہیں کرنے دی رہا ان کو جلا دی لیں اس کو وہاں شمشان گھاٹ میں لے کے جائے گیا اور اس مسلم میلیت کو جلا گیا جو نوجوان بچے اپنے باپ کی لاش کو جلتے ہو دیکھ رہا گا اس کے دل پہ کیا بھی تھی ہو گی اور یہ اسلام شیخ کیا جواب دے گا اس بچے پولیس افسران سے بات کی اور ایک جی آر نکلا کہ مسلم میلیت کو جلا یا نہیں جائے گا شویب خطیب اور ان کی ٹیم کے کام کو دیکھتے ہوئے بامبے مونیسپل کمیشنرل میں کوویڈ ٹاسک ٹیم کوویڈ ٹاسک فورس بنایا اور جس کی کمان شویب خطیب بامبے میں 42 خطیب اور ان لوگ نے 42 خطیب میں 17000 مئیت باقاعدہ تجہیز تخفیم نماز جنازہ کے ساتھ بائز تسم کی نون مسلم بھائیوں کی بھی مئیت کو ان لوگ نے ان کا انتیم سنسکار کیا تو کہنے مطلب اسلام شیخ کو اوڑ دیں اس نالا کو اوڑ دیں جس کی وجہ سے مسلم کو نظر آتش کرنا پڑا پھر نہار جہان میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے اب آئیے عریف نظیم خان صاحب کو آرے نظیم خان بہت اچھے تعلق دوست اچھا کام کرتے لیکن ہن کے خلال دس پندرہ سال سے جو بھی امیل رہے چاندے والی کے میرے دوست آئیت انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہے چاندے والی کورلا ادھر کیا حالت دیکھے وہاں پہ ڈیلوپنٹ نہیں ہے وہی گندگی وہی کچھرہ وہی تقلیف جو ہمیں ممبا دیوی میں آئیے آئیے تو امین پٹیل پچھلے پندرہ سال سے امیل ہے سر اسے پہلے پانچ سال انتخاب لڑکے کورپیٹ رہے اور کورپیٹ رہے پچیس سال کا ایکٹیو پولیڈکس کا کیریر پچھلے پندرہ سال میں انہوں نے کھل ڈیلوپنٹ کا کام نہیں جو تھا وہ بھی انہوں نے برواد کیا اسکولیں بند ہوگی کھلنے کے میدان بند ہوگی اور جو ڈیلیسی سنٹر وغیرہ چار سو روپی میں بند ہوگی ڈیلوپمنٹ تو ہوا ہی نہیں بلکہ اُلٹا ہمارے علاقے مومباد دیوی کی حالت بد سے بد تر ہوگئے لیگل یلیگل ٹاورز کی بھرمہار پارکنگ لوٹ جو بیلڈر بیچ کے کھا جاتے ہیں مجبرن لوگوں کو گاڑیاں جو ہے راستے پہ لگانا پڑتی ہے اور آپ کچھ سمجھ سکتے کہ لوگوں کو چلنے کی جگہ نہیں اب میں بہت اہم مدے پیارا حضرت اور آپ کی توجہ چھاؤں گا کہ امین پتل نے ہم مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ جو ہم سنی مسلمان ہیں ان کے ساتھ کچھل بار کیا ہے اب حج عبدال احمان شاہ بابا ڈونگری کے سلطان نام سنا ہوگا بہت ہی موتے پر بہت جہیت جو ہے نا ولی اللہ ان کی درگا کے سامنے انہوں نے ایک پانچ مندلہ آئی ٹی انشتیوٹ کی بیلڈنگ کائیں 12 سال پہلے سنگے بنیاد رکھا بیلڈنگ انشتیوٹ آئی جو کھلے گا وہ حج عبدال رحمت اللہ کے نام سے ہوگا آج حالت کیا ہے کہ انشتیوٹ شروع ہوگیا تعلیم شروع ہوگئی ہے وہ ان سنی مونیل کوئی فنکشن نہیں کچھ نی بیلڈنگ بھی نہیں لیکن مجبوری میں رات ورا شروع کر دیا آمین بیلڈنگ مجھے بھی پتا نہیں کہ ان کے ہاتھوں سندھے بنیاد رکھا جانے والا شروع ہوگیا جب ہم پہنچے تو ہم نے وہاں کی تعلیم کے بارے میں کہ ملوم کرنے کے پتا چلا کہ دستا ویس پہ حاج عبدال عیون شاہ بابا کا نام ہی نہیں ہے اور وہ پہ بورڈ بہار حضرت گیٹ پہ بورڈ ہے اندر ایک ماربل بھی لگا ہو ہے جس پہ عبدال عیون شاہ بابا کا نام ہے لیکن سرکاری رستا ویس پہ حضرت کا نام نہیں ہے اور کہ پر بھی جو ہے حاجی عبدال 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 ہی بہت دھوکہ ہے 12 سال سے یہ لوگ جو ہے امین پٹے لوگ ان کے ساتھ ہی جو ہے مومبہ دیوی کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر مومبہ دیوی کے مسلمانوں کو بے حکوم بنایا ہے اس کے بعد آئے یہ بہت اہم مددہ ہے حضرت یہاں ہمارے یہاں ایک پاکنوڈیا اسٹریٹ ہے جے جے ہسپٹل کے قریب پاکنوڈیا اسٹریٹ جو کسی وجہ سے بہت مشہور بھی رہی ہے کسی زمانے میں وہاں ایک مسافر خانہ ہے اور وہ مسافر خانہ میں ایک مسجد ہے جو سوہ سو سال قرآنی ہے جس کا ریکارڈ ہے جس کا جی آر ہے اور وہاں پہ یہ جو بھوڑا سماج کا جو وہ چل رہا ہے اس بی یو ٹی آپ نے سنا ہوگا یہ بہت بڑا کلسٹر ڈیولیپمنٹ چل رہا ہے بھوڑا سماج کا اس بی یو ٹی بول کی ہم کسی ڈیولیپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں حضرت ڈیولیپمنٹ ہونے چاہیے لائف اسٹائل بدلنا چاہیے اور رہنے کا جو ماہول ہے رہنے کا جو طریقہ اس میں صدا ضرور آنا چاہیے لیکن ترقی کے نام پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ اس بی یو ٹی کے ساتھ میں مل کے امین پٹل ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں وہ جو مسجد ہے مسافر خانے کی جس کا سوہ سو سال پرانا ریکارڈ ہے کہ وہ مسجد تھی جی آر بھی ہے وف کی جگہ ہے تو پہلے امین پٹل صاحب نے اسمبلی میں بھی بیان دیا اور مجھے بھی فون پہ کہا کہ سر وہ مسجد تھی ہے اور تا قیامت وہ مسجد رہے گی ہم خوش ہو گئے اسمبلی میں نے انہیں بیان دیا ہم نے اس کی تعریف کی یہ امین پٹل نے حق کا ساتھ دیا کیونکہ بھوری لوگ جو ہے نا اس مسجد کو پریئر ہال بتا رہے ہیں حضرت اور ساڑھے ساست سو اسکوئر فٹ کی مسجد ہے اس کی جگہ دو ہزار اسکوئر فٹ کا پریئر ہال دینے راضی ہے لیکن ہمیں نہیں چاہیے ہمیں مسجد ہی چاہیے بڑے ہی ساڑھے ساست سو اسکوئر فٹ تو پہلے تو یہ بیان دیا کہ مسجد تھی ہے اور رہے گی میرے سامنے مجھے فون پہ سناتے ہوئے مہاڑا کے آفیسران سے بات کی اس بی یوٹی کے ذمہ داران سے بات کی ان سے بھی کہا کہ مسجد کو ہاتھ مت لگانا ہم خوش ہو گئے ہم نے ان کی تعریف کی سر ہم نے وائرل کیا میسج کچھ دنوں بعد ٹائمز آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے امین پٹل نے یوں ٹر لے لیا پلڑ گئے اور کیا کہتے ہیں کہ مسجد کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ایس بی یوٹی کے ساتھ آٹ آف کورٹ سیٹیلمنٹ کر لے آٹ آف کورٹ سیٹیلمنٹ کر لے یعنی ایس بی یوٹی کی بات مال لے کوئی مسلمان جو یہ مسجد کے سلسلے میں یہ کر سکتا ہے آٹ آف کورٹ سیٹیلمنٹ کی بات کر سکتا ہے مسلمان ہوگا تو مردہ مر جائے گا وہ مسجد کی جگہ کوئی چیز اور قبول نہیں کرے گا لیکن یہ پورا ہے انہوں نے مشورت جائے گا آٹ آف کورٹ سیٹیلمنٹ کر لے وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے کینڈیڈیٹ شویب خطیب صاحب کا کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے جب علاو کیا انٹرویوین یعنی مداخلت تو انہوں نے کیس میں انٹرویوین کیا انہوں نے اس کیس میں کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس شل رہا ہے مسجد کے بالے میں تو شویب خطیب کی انٹروینشن کی وجہ سے وہ ماملہ رک گیا ہے اور باقی سب کو تو انہوں نے اپنے پیسے ہی کے ولبوتے پر اس بیوٹ آلو نے منیج کر لیا لیکن یہ اس مردہ مجاہید شویب خطیب کو منیج نہیں کر پا کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں ایمان فروش نہیں ہوں مسجد کا ہو گیا درگا کا ہو گیا اب اس بیوٹ نے جو ہے نا بڑے بڑے روڈ بان کر دیا جب میں نے ان سے فون پہ انہوں نے جب میں بینگلور میں تھا امین پٹیل صاحب نے اسے ایک ہٹا پانچ میڈ بات کی ساتھ ان تینوں مطلبے میں میں بتا دوں تھوڑی در میں اور میں نے ان سے جب کہا کہ یہ بڑے بڑے روڈ بان کر دی ہے یہ ان لوگوں نے اللیگلی بان کیا ہے پلان میں یہ کھلا بتایا گیا تھا بعد میں انہوں نے پیسے کے بل پہ سور طاقت کے بل پہ جو ہے نا وہ روڈ بڑے بڑے بان کروا دیا جس کی وجہ سے پورے ایریا کے لوگوں کو تکلیف ہے خاص طور پہ وہاں تو مساجی تھے ہیں ہانٹی والا مزید اور دھانبادی مزید وہاں کے نمازیوں کو تکلیف ہو گئی ہے ضعیف لوگوں کو گھوم کے جانا پڑتا ہے جب میں نے امین پٹیل سے کہا کہ امین بھائی وہ اوریجنال پلان میں کھلا بایا راستہ ہے ان کو انہوں نے اس بیٹی والوں نے غیر قانونی طور پہ بند کر دیا ہے تو ملے آپ دیکھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا امین بھائی آپ مجھے سکھانے کی کوشش نہ کریں آپ پندرہ سال سے سٹنگ ایمیلے ہیں اس بیوڈی میں کیا ہوتا آپ کو ایک ایک پل کی خبر ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا حضرت میں وہاں روپ گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم خالی اگر میں ان کی بات پر ایمان نہیں لاتا تو خدا ناستہ میں گناہ ہو جائیں اب انہوں نے سچی قسم خائی یا جھوٹی قسم خائی ہو جائیں بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بابا کے نام پہ اس لیے نہیں ہوا پارہ سال میں کہ نواب ملک نے نہیں ہونے دیا جب وہ مینورٹی سوار مینسٹر فار مینورٹی افیر اس کے بعد عریف نسیم فان نے نہیں ہونے دیا اجی صاحب جس وقت سنگے بنیاد رکھا گیا بریتی رواج چوان سی ایم تھے اس کے بعد وہ آنٹ مہینہ رہے سی ایم اس کے بعد میں ادھو تھاگرے صاحب جو وہ دھائی سال سی ایم رہے جس میں جن کی حکومت میں کانگریس کے آنٹ مینیسٹر سے حضرت کیوں نہیں کر رہا پائے یہ کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ جو انسٹیٹوٹ ہیں وہ آج ہی عبد الرمان شاہ بابا رحمت اللہ لکھے نام پہ جب میں نے مسجد کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آوٹ آف کورٹ سیٹیلمنٹ کرنے تو بلے سر میں نے ٹائم بچانے کیلئے کہا کورٹ میں تو آپ کو پتا ہے برسوں لگ جائیں گے میں نے کہا لگنے تو نا اگر ہمیں مسجد ملتی ہے تو ہم پانچ سال دس سال انتظار کرنے راضی ہیں اب آوٹ آف کورٹ سیٹیلمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ بھولگیوں کی بات مان لو پرے اور آر لے لو اور مسجد کا دعویٰ چھوڑ ٹائم کیوں بچا رہے ہیں امین پڑھل سا باب ٹائم مت بچا ہے یہ حق کا ساتھی جی بھلے پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں مسجد ہے مسجد ہی چاہیے انشاءاللہ اس کے بعد یہ روٹ کے بارے میں آپ نے جھوٹی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا ایک چھوٹے بچے کو پتا کہ یہ اس بیوڈی کے نام پہ کس قدر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ایریا میں گندہ پانی آ رہا ہے ان کے کام کی وجہ سے بار بار لائٹ چلی آتی ہے حضرت یقین کریں چوبیس گھنٹہ لائٹ گئی ہے ہماری ایریا کے یہاں جو کام چل رہا ہے چونکہ انہوں نے پورا جو سور سے اپنی طرف کر لیا ہے انڈر گیراؤن پانی انہوں نے اپنی طرف کر لیا ہے اچھے اچھے موٹے موٹے کیبل ڈال کے پوری الیکٹری سیٹی ان کی طرف کھینچ لیا ہے جس کی وجہ سے اتراف کے لوگوں کو جو ہے نا بہت تکلیف ہو گئی اس بیوڈی میں ایک ظلم ہے کئی ظلم ہے میں ایک ظلم اور بتا رہا ہوں سر جس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے اس بیوڈی کامپلیکس میں انہوں نے سیمنٹ بنانی کی فیکٹری ڈالی ہے جو کہ آپ کانون دیکھ لیں اس کا جو وہ ہوتے نا لوازمت کے کسی بھی رہائشی علاقے میں سیمنٹ بنانی کی فیکٹری نہیں شروع کی جا سکتی بیکاوز اٹھ ہیلتھ ہیزارڈ اس سے جو سیمنٹ بننے سے جو زہریلی چان لے وہ جو گیسز نکلتی ہے نا وہ آدمی کو مار دیتی ہے لیکن یہاں ہمارے آبادی کے سینٹر میں بھوری ملے کے اندر ان لوگ نے آر سی ایم دیتے سر اسے کانونٹ سیمنٹ بنتی ہے وہاں پر اور اس کے بننے سے جو ہے یہاں کی جو فیزائی آلودگی ہے اس کا انداز آپ لگا سکتے ہیں تو ان مددوں کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہے چلنے جگہ نہیں ہے پارکنگ نہیں ہے اور کوئی نیا ڈیولپمنٹ پچھلے پندرہ سال میں ہوا ہی نہیں ہے سکتے ہیں جس لئے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں مافی کا خواستگار ہوں میں آپ سے الٹیجا کرتا ہوں کہ مہاراشٹرہ الیکشن کے لیے کلی طور پر ایم و اے کا سپورٹ ظاہر نہ کریں آپ ایسی اپیل کریں کہ ہر ایریا میں کینڈیڈیڈیٹ کو دیکھیں کینڈیڈیڈیٹ کی شخصیت کو دیکھیں اس کا ماضی دیکھیں اور اس نے جو کام کیا ہے اور نہیں کیا ان کا موازنہ کرنے کے بعد چونکہ حضرت پندرہ سال دھیل چکے اور پانچ سال دھیل ہیں پانچ سال بعد یہ پھر اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیں گے ابھی جیتا ورشہ غائقوار نے کیا خود ایم پی بن گئی اب اس کے بعد ان کی بہن کو ایم ایل اے کے لیے کھڑا کر دیا تو یہ ونشوات ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے مہد دبانہ الٹیماس ہے آپ سے میں بہت آجزانہ گزارش کر رہا ہوں الٹیماس کروں کہ آپ اپنے بیان پر غور کریں اور ایک بیان ایسا تھا کہ واقعی جہاں ایم وے کے کینڈیٹ اچھے ہم کو دیں ہم وہ نہیں کریں لیکن ہمارے علاقے میں ایم وے کے جو کینڈیٹ ہیں امیر پٹے ساہر وہ بلکل فیل ہیں انہوں نے پندرہ سال میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا ہے یہ مائنوریٹی میں بھی مائنوریٹی ہیں سمجھ یہ میرے اشارے کو سر یہ مائنوریٹی اقلیت میں بھی یہ اقلیت ہیں لیکن ہم نے پندرہ سال میں یہ کبھی نہیں سوچا کھل کے ان کا ساتھ دیا لیکن اب نہیں کیونکہ یہ بخش پات کر رہے ہیں وقف بوٹ بل کا جو ہے انہوں نے مخالفت کی انہوں نے اپنے آفیس کے بار پیو آر کوٹ لگایا کہ اس کی مخالفت کریں اور جب جگدھمپی کا پال کے نیترتو میں وفد آیا بومبے تو یہ جا کے ملے انہوں نے لیٹر دیا ہم نے دیمان کہے کہ لیٹر کو عام کرو پبلک کرو کہ آپ نے کیا دییا لیٹر میں انہوں نے نہیں دیا انہوں نے جو لیٹر جگدھمپی کا پال کو اور ان کے وفد کو دیا ہے وہ انہوں نے عام نہیں کیا حضرت ہم نے کئی بار مطالبہ کیا تو نیت میں خطرہ ہے سمجھ رہے آپ تو آپ خدا رہا اسلام شیخ ہوئے یا امین پٹیل ہوئے ایسے اور بھی دوسرے جو کینڈیٹس ہیں جو ناکارہ ہیں جو ناہل ہیں اور جو ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں بنام مسلمان ہیں اسلام شیخ نے مدیبیت جلا دیا وہ مسلمان ہیں امین پٹیل جو ہے ایک خاص سماج کا ساتھ دے رہے وہ مسلمان ہیں میں فتوہ نہیں دے رہا میرا بھی کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ مجھے بھی میرا حساب بنا پڑے لیکن آج کے حالات کے تناظر میں میں ایک بار پھر آپ سے مہتبانہ التماس کروں کہ آپ جو ہے اپیل کو جو ہے جنرلائز نہ کریں آپ ایسا کہیں کہ ایریا وائز اچھے کینڈیٹس کو ووٹ امید ہے کہ مجھ گریب کی مجھ ناچیس کی مجھ خاخصار کی مجھ تعلیب علم کی مجھ تفلے مختب کی بات جو ہے آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی قلطی ہوئی ہو خدا نفض آپ کی اس میں کوئی تازیم میں کوئی کمی رہی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں اور اس خاخصار کی بات پر بہتر ضرور کریں والسلام موسیقی